اللہ الرحمن الرحیم مولانا محمد علی جوہر صاحب نے ایک شیر کہا ہے کہ قتل حسین اسلیم مرگی یزید ہے قتل حسین اسلیم مرگی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ شیر بہت معنی رکھتی ہے یہ شیر بہت معنی رکھتی ہے بعض لوگا یہ سمجھتے کہ ہم ڈھولتا شیر بجا لیے یا ایسا کچھ کر لیے جو بہت سارے خرافات ہیں وہ کر لیے تو کربلا کی یاد ہو گئی ایسا نہیں ہے اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام کیا ہے مکمل ذابطہ حیات ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور سے یہ کربلا میں جا کر انہوں نے جو شہدت دی ہیں شہدتیں دی ہیں شہدت نہیں خالی شہدتیں دی ہیں اپنے پوری فیملی کو لٹوا لیا ظالموں کے سامنے لیکن انہوں نے سر نہیں دکایا تو کہنے کا یہ جو شیر پڑا میں نے ہے شیر میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام زندہ اس وقت ہوتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی قربانیاں دیں گے اور ظالم ہر زمانے میں ظالم ہر وقت ہے ہمیشہ رہتا ہے لیکن اس ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی اسلامی اصل جہاد ہے اس ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی اصل جہاد ہے اس لیے کہ مومن بجدل نہیں ہوتا ہے مومن بجدل نہیں ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے اس لیے اسلام نے وہ تمام غیر اخلاقی چیزیں ہیں جتنی بھی چیز سیاد کے لیے موزیر ہے وہ سب اس لیے کہا ہے سب کو حرام ممنوع قرار دیا ہے اس لیے کہ طاقتور رہو تاکہ کبھی بھی ظالم تمہارے اوپر ظلم کرے تو ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اسلام جھکنے کے لیے نہیں آیا اسلام اسلام ہمیشہ بلندی کی طرف گامزن ہے تا قیامت تک ہمیشہ بلندی کی طرف جائیں گے تو اور بھی بہت ساری حضرت حسین یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے اس طرح کی اور بھی قربانیاں دینی پڑیں گی تو مسلمانوں کو یہ سبق ہے کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنا ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا